جناب سیدہ فرماری ہے مجھے بچوں کی پانچ خسلتیں پسند ہیں ان پانچ خسلتوں میں سے ایک خسلت میرا موضوع ہے اس وقت کا فرماتی آل اول سب سے پہلی صفت سیدہ فرماتی ہیں مجھے بچوں کی یہ پسند ہے انہم الباکون یہ روتے زیادہ ہیں سیدہ کو بچوں کا رونا بچے پسند اس لیے ہیں کہ یہ روتے زیادہ ہیں کیوں عورتیں اور بچے جلدی روتے ہیں زیادہ روتے ہیں عورتیں بھی جلدی رو پڑتی ہیں اور بچے بھی جلدی رو پڑتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ہے دل کا نرم ہونا بچے کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے خاتون کا دل نرم ہوتا ہے کیوں اسلام نے کہا ہے کہ عورت جج نہ بنے عورت کو جج نہ بنایا جائے عورت کو جج نہ بنانے کا مقصد عورت کی توہین نہیں ہے تمہاری ساخت ایسی ہے کہ تم جج کا کام کر نہیں سکتی تمہاری بناوٹ ایسی ہے تمہارا سانچا جس میں تمہیں بنایا گیا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ تم جج کا کام اچھا نہیں کر پاؤ گی اس لیے کہ اگر عورت کے سامنے جج صاحبہ کے سامنے کوئی مجرم ہو پڑا تو یہ اس کے حد میں فیصلہ دے دیں گی ان کا دل نرم ہوتا ہے یہ زیادہ بحث مباہسہ نہیں کر پائیں گی دل سخت نہیں کر پائیں گی اگر کریں گی تو اپنی فطرت سیٹیں گی اس لیے ایسا ان کو قلمدان نہ دو ایسا کام انہیں نہ دو چوئی ان کے احساسات آڑے آ جائیں ان کے جذبات اس کے آڑے آ جائیں خبردار وہ کام انہیں نہیں دو بچے جلدی رو پڑتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے دل نرم ہے سیدہ فرماری مجھے پسند ہے کہ یہ روتے زیادہ ہیں پوری حدیث سنا دوں اللہ اکبر سیدہ فرماری مجھے سب سے پہلی صفت بچوں کی یہ پسند ہے یہ روتے زیادہ ہیں جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ہی روتا ہے دوسری صفت میں فرماتی ہیں یا آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے ابھی چاہیے اور یہی چاہیے آپ کتنا ہی کہتے رہیں کل دلوا دیں گے اس سے اچھا دلوا دیں گے تو کہتے نہیں کل تو ہمیں دیکھی نہیں ہے میں تو ابھی چاہیے یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے بی بی فرماری ہیں مجھے بچوں کی یہ صفت اچھی لگتی ہے تیسری صفت بی بی فرماری ہیں یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں اممہ اجلے سے کپڑے پہنا کر بھیجتی ہے یہ مٹی میں اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں ارے بھائی تمہیں ابھی تو تیار کیا تھا کیا ہو گیا بچہ مٹی پر بیٹھ کر پیغام دیتا ہے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ تکبر مت کرو سلوات پڑھے ہیں محمد 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 بور فرما رہے ہیں اور یہ تربیت ہماری فرش حضر سے ہو رہی ہے یہ تربیت شیعہ قوم میں آپ کو مغرور لوگ نہیں نظر آئیں گے تکبر ہمارے ہاں نہیں آتا اس لیے جو قوم فرش پر بیٹھنے کی مشک کر رہی ہو وہ مغرور نہیں ہوتی امام بارگاہ سے باہر جائیں گے امام بارگاہ کے اندر آئیں گے تو فرق ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے ہی صحیح دن میں چار دفعہ ہی صحیح تکبر مٹانے کی مشک کروائی جاتی ہے کتنا بڑا احسان ہے اس ازاداری کا ہمارے اوپر ہم سے ازاداری نہیں ہے ہم ازاداری سے ہیں کوئی ذہن میں اپنے نہ بٹھائے کہ ہم سے ازاداری چل رہی ہے ہم سے ازاداری نہیں چل رہی ہے ہم ازاداری سے زندہ ہیں ہمیں مشک کروائی جاتی ہے تکبر مٹانے کی غرور مٹانے کی جیسے ہی مام بارگاہ میں آگے بیٹھے معلوم ہمارے آگے جو بیٹھا ہے وہ ہمارا ڈرائیور ہے وہ جو آگے بیٹھا ہے وہ ہمارا کک ہے وہ جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ اس نے ہمارے گھر میں جھڑو دیتا ہے تو بھائی تم کہاں بیٹھے ہو یہ مام بارگاہ کے باہر تمہارا ڈرائیور ہوگا یہاں تو فقیرِ حسین ہے یہاں تمہار برابر آئیے اور تم برابر ہو یہ کہاں یہ احساس کہاں ہوتا ہے میں یہ احساس ہمیں فرشیعزہ پر ہوتا ہے فرماری ہیں یہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے چوتھی صفت بی بی فرماری ہے یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں کھیلنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ اکبر ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا آپ تو مٹی کا کھلونے کوئی بچہ نہیں بناتا آپ تو الیکٹرونک کھلونوں کا دور ہے آپ تو سیلوں سے چلنے والی کھلونوں کا دور ہے تو کھلونا بدلائے بچہ نہیں بدلائے کھلونا بدل گیا ہے مگر بچہ نہیں بدلائے کھلونا بھی توڑ دیتا ہے یہ ایک مہینے سا دادا کسی گھر میں کھلونا چلتا نہیں ہے یہ توڑ دیتا ہے اسے یہ توڑ کر بتا رہا ہوتا ہے بی فرماری مجھے اچھا لگتا ہے یہ بچہ کھلونے کو کھیلنے کے بعد توڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس بچے کی دنیا ہی یہ کھلونا ہے اور یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ اپنی دنیا کو توڑ دیتا ہے پانچویں صفت بڑی عظیم صفت ہے اور شاید بچوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے لئے ایک مدرسہ بن کر دکھائی دے گا فرماری ہیں پانچویں صفت مجھے اس بچے کی یہ پسند ہے کہ یخت سمونہ بیر غیر حق دن یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینا نہیں رکھتے سلوات حدیع کریں سیدہ کے نام اس سے بہتر سلوات حدیع کریں بی بی روتے زیادہ ہیں مجھے اچھا لگتا ہے زیادہ رونا سیدہ کو پسند ہے اور جو قوم جملات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جو قوم رونے کی مشک کرتی ہو وہ کسی کو رولاتی نہیں دل اس کا نرم ہوتا ہے وہ کسی کو برباد ہوتا وہاں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی الحمدللہ پوری دنیا میں ہم سے لوگ محفوظ ہیں ہم نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی اور شاید یہی چیز کھائے جا رہی ہے ہمارے مخالف کے اور یہ بھی کہتا ہوں آگے بڑھوں ازادارو پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے مجھے تو پاکستان میں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا اپنا دشمن ابھی پچھلے دنوں دیرہ غازی خان سے کراچی کے ہماری پرواز تھی ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمشیوں کے خلاف کتابیں لکھیں اسلحہ رکھیں اس لیے کہ اسلحہ سے کچھ نہیں ہوتا اسلحہ اٹھانے والوں کو بہرال اسلحہ رکھنا پڑتا ہے چاہے سو سال تک اٹھائے رکھیں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو ہمارے خلاف کتابیں لکھیں کہنے لگے بھئی بڑی جگر کی بات ہے آپ اپنے مخالفوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کتابیں لکھیں تو میں نے ایک جملہ ان سے کہا تھا جو آپ سے نقل کر رہا ہوں میں نے کہا مفتی صاحب سوال ہونا ہے اب نہیں ہے جواب نہ ہونا ہے اب ہے آپ ہم پر اعتراض کریں ہم سے پوچھیں عجیب بات ہے ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بارے میں رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں ہم سے نہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں کیا شرک کرتے ہیں بھئی؟ یہ یعالی مدد بولتے ہیں تو بولتے ہیں ہمیں فیصل آپ کریں گے ہم بتائیں گے نا کہ ہم یعالی مدد کیوں بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں کیا سمجھ کے مولا سے مدد مانگتے ہیں یہ ہم تشریح کریں گے ہیں بولنے والے آپ تو تشریح نہیں کریں گے ان کا کلمہ الہدہ ہے ان کی نماز الہدہ ہے مفتی عساق صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بہت بڑے مفتی تھے فیصل آباد والے ان کی رہلت ہو گئی پچھلے سال ان کی زندگی میں میں ان سے ملنے جاتا تھا مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے ان کی رہلت کے بعد بھی میں ان کی فاتحہ کے لیے گیا اگرچہ ان کی فاتحہ پڑنا ان کے خاندان میں جائز نہیں ہے لیکن ان کی تازیت کے لیے میں حضر ہوا تھا پڑا انہوں نے کام کیا اپنے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے سنی شیعہ میں اختلاف ہے جھگڑا نہیں ہے جیسے شیعہ شیعہ میں اختلاف ہو سکتا ہے بھائی بھائی میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر جھگڑا اور ہوتا ہے اختلاف اور ہوتا ہے کہ سنی شیعہ کا اختلاف ضرور ہے مگر جھگڑا نہیں ہے یہ جھگڑا یہودی نے پھیلایا ہے تو ایک لمبا سا پرچہ آگیا ہے مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کی تو نماز الہدہ ہے ان کا تو روزہ الہدہ ہے ان کا کلمہ الہدہ ہے ان کی عبادت ہے الہدہ ہے اور صاحب نے کہا کیا کہتے ہیں کلمے میں یہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے کہتے ہیں علی انو علی اللہ سارے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے بعد یہ علی انو علی اللہ کہتے ہیں یہ کلمہ جو تم سب پڑھتے اس کے بعد علی انو علی اللہ کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ اپنے مجمع سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے سارے مجمع سے مفتی صاحب نے اقرار لیا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں کہہ لیکن بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو توجہ ہے یہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اچھا ویسے رات زیادہ تو نہیں ہوئی ہے ویسے حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں بولنے کے لئے تو جرت چاہیے بولنے کے لئے تو پھر شہادتیں ملتی ہیں پھر تو گھر جلتے ہیں پھر تو حملے ہوتے ہیں پھر تو لشکر کشیاں ہوتی ہیں پھر تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے میں نے آیت جلی ہے اس کا مضمون بھی کچھ یہی ہے محبت تو ہم سے نہیں مانگی ہے محبت پہ تو یہ خرچہ ہی نہیں ہوتا عمر قلبی ہے دل کے دل کسے بات ہے مودت پہ خرچہ ہوتا ہے خرچہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا جان کا بھی ہوتا ہے لہٰذا ہر ایک میں جرت نہیں ہے اور بہرحال جس کی جتنی جرت ہے اسے مبارک ہو آفرین شہباش مرحبا لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں دسیوں دفعہ ہوا ہے میں بہت ساری باتیں ریکارڈ پر نہیں لانا چاہتا ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف رسانوں پر مختلف مرحلوں میں تو جب ہمارا موقف آن جا رہا ہوتا ہے تو وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھی باتیں اور جب نشس ختم ہو جاتی ہے تو آہیسہ سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی ہے یہی بات صحیح ہے بگر ہم وہاں کہنے ہی سکتے تھے چلوات پڑھیں صلی اللہ محمد